السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تو آج ہم سکھیں گے مس وارڈ دوہزار سولہ کا چوتھا سبخ چوتھا دن ہمارے لئے آج ہم سکھیں گے فائل اوپن کرنا فائل سیف کرنا کٹ کرنا پیسٹ کرنا اور اسی طرح سے نیو فائل لینا انڈو ریڈو تو یہ ساری چیزیں آج کے اس سبخ میں ہم سکھیں گے انشاءاللہ تو چلیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم آج چکے اپنے لیپ ٹوپ پر اور دیکھیں یہ ہم نے مس وارڈ دوہزار سولہ کھول لیا ہے اوپن کر لیا ہے اب بھی یہاں ہم چار چیزیں سکھیں گے فائل اوپن کرنا انڈ فائل سیف کرنا کوپی پیسٹ کرنا کوپی کرنا انڈ پیسٹ کرنا اور اسی طرح سے نیو فائل لینا تو سب سے پہرے ہم شورٹ کٹ کی استعمال کر کے فائل اوپن کرنا سکھتے ہیں تو ہم اپنے کیورٹ سے دبائیں گے کنٹرول او کنٹرول او سے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ریسنٹلی فائل یہاں سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دس پی سی میں جا کر انڈر آئیب میں جا کر براوز کر کے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں تو اس پر ہم نے کلک کر دیا اب ہم نے جہاں بھی فائل وہ رکھی ہوئی ہے وہاں جا کر کے اس کو ہم سلیکٹ کر کے اور اوپن کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کون سی فائل کہاں رکھی ہوئی ہے کس نام سے ہے اور وہاں جا کر کے اس کو ہم اس میں لا سکتے ہیں تو فیلحال یہاں سے ہم کوئی چیز چیز کرنے والے نہیں ہیں تو واپس جاتے ہم تو ایک طریقہ یہ ہے شارٹکٹ کی کنٹرول او کر کے اسی طرح سے اگر ہم نے شارٹکٹ کی استعمال نہیں کرنا تو یہاں جائیں فائل پر کلک کریں کلک کرتے ہی یہاں دیکھیں آپ اوپن یہ سارے میلو بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے آ جائیں گے جہاں بھی ہے بی سی میں ہیں انڈرائیب میں ہیں یا براؤس کر کے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں یہ بھی دوسرا طریقہ ہے اب تیسرا طریقہ ہمارے پاس کچھ ڈاٹا ہے اس کو ہم سیو کرنا چاہتے ہیں تو پڑے جاتے ہیں ڈاٹا کچھ یہ کریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں ہم لکھتے ہیں یہ کچھ شارٹکٹ کی ہے ڈاٹا کریٹ کرنے کے لیے جو میں آپ کو ایڈوانس لیول پر بتلا ہوں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ ڈاٹا اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا شارٹکٹ طریقہ ہے کہ ہم اپنی کی ورڈ سے دبائیں گے کنٹرول ایس تو یہ ہمیں لے جائے گا سیو پر اب ہم کہاں سیو کرنا چاہتے ہیں اپشن دے رہا ہے ونڈرائیب اس پی سی براؤز تو ہم نے جہاں بھی سیو کرنا ہے تو ہم دیس پی سی اور براؤز کر کے اس پر سیو کر لیں گے اور ہم اس کی لوکیشن دے دیں گے جہاں بھی ہم نے سیو کرنا ہے تو فیلحال ہم دیکسٹوپ پر اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اس کا ہم نام دینا چاہتے ہیں ٹیسٹ ٹھیک ہے اب جب ہم نے نام دے دیا ہے تو یہاں دیکھیں وارڈ ڈوکومنٹس اس کو چاہیں تو آپ یہاں سے اسی ڈوکومنٹس میں یعنی وارڈ فائل میں ہی رہنے دینا چاہتے ہیں یا پھر اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی سارے اپشنز یہاں آپ کو مل جائیں گے فر ایزامپل پی ڈی اپ میں اگر ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی اس کو نارمل ڈوکومنٹس ہی میں رہنے دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نے اب یہاں سیو پر کلک کر دیا یہ فائل چونکہ پہلے سے ہم نے ایک سیو کی ہوئی ہے اس لئے بتا رہا ہے ایلی پلیس تو اوکے کر دیں گے ہم تو وہ فائل ہماری وہاں سیو ہو چکی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کنٹرل ایس دبا کر کے ہم ڈیریکٹ سیو کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ یہاں ہم پھر جائیں گے فائل پر مینو پر اور یہاں جا کر کے یہاں جا کر کے جو ہے ہم سیو کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے سیو ایس کر سکتے ہیں سیو کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو یہاں ڈیٹا نام ہے ٹیسٹ یعنی یہاں دیکھ رہے ہیں جو اس ڈوکومنٹس کا نام ہے تو یہ اسی نام سے وہ سیو ہو جائے گا لیکن ہم اگر اس نام میں چینجنگ چاہتے ہیں کہ اس نام کو ہم چینج کر کے پھر ہم جو دوسرا نام ڈالیں تو یہاں ہم سیو ایس پر کلک کریں گے سیو ایس پر کلک کریں گے یہاں ہم جو ہے اس کی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے براؤز کر کے جو بھی لوکیشن آپ نے دینی ہے تو وہاں ہم دے سکتے ہیں تو یہ دوسرا طریقہ ہے اپنے ڈوکومنٹس کو سیو کرنے کا تو اب ہم سکھیں گے کہ نئی فائل جیسے ہم نے اس پر کام کر لیا اب ہمیں نئی پیج لینی ہے تو ہم کیا کریں گے تو نئی نئی پیج لینے کے لئے کنٹرول ان ہم دبائیں گے کنٹرول ان دباتے ہی ہمارے سامنے ایک نئی پیج اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کچھ ڈاٹا ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم اس میں چاہتے ہیں کہ کوپی پیسٹ کریں تو چلے پہلے والے پر چلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارا ڈاٹا جو ہے ہم اپنے اس والے نئی پیج ہم نے لیا اس پر کوپی کر دیں تو کنٹرول اور کنٹرول کنٹرول آل کنٹرول سی پلس اب ہم ایک نئی فائل لینے کے لئے کنٹرول ان دبا لیتے ہیں اب ہم نے کنٹرول بھی کر دینا ہے تو وہ جتنا ڈاٹا ہم نے سیلیکٹ کیا تھا وہ سارا یہاں آ چکا ہے لیکن دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کچھ ڈاٹا ہی اگر آپ اس سے پیج سے دوسری پیج پر لے جانا چاہتے ہیں یا پھر وہاں سے یہاں آپ لانا چاہتے ہیں فر ایکزامپل تو ہم اپنے ماؤس سے اس کو سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں کوپی کا اپشن آ رہا ہے ایک یہ ہے دوسری یہ کہ اگر ہم اسی کو یہاں جائیں تو یہاں بھی کوپی کا اپشن آ رہا ہے تو کوپی کریں گے اور پھر ہم جہاں بھی اس کو چاہیں وہاں ہم اس کو کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا ڈاٹا یہاں سے ہمارا کلیر ہو جائے تو کنٹرول اور کنٹرول اے سیلیکٹ کر کے اور کنٹرول ایکس کر دیں گے وہ سارا ڈاٹا ہمارا کلیر ہو گیا لیکن پھر چاہتے ہیں کہ وہ سارا ڈاٹا جو ہمارا ابھی چلا گیا ہے وہ واپس آ جائے تو کنٹرول زیڈ کر دیں گے تو دیکھیں سارا ڈاٹا آ گیا تو اس طرح سے ہم کٹ بھی کر سکتے ہیں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈاڈا کو یہی سیلیکٹ کیا ہوا بٹن ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ اگر اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اگر اسی پر ہم پیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے وہ سیلیکٹ آ جائیں گی پھر ہم اس کو کنٹرول اے سیلیکٹ کر کے آل سیلیکٹ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم اگر کٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اگر کوپی کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہی رہتی ہیں بٹ یہ کوپی ہو جاتا ہے اور ہم اس کو جہاں چاہیں وہ وہاں اس کو ہم پیسٹ کر سکتے ہیں تو کنٹرول بھی کر دیں گے اور یہاں ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقے ہیں تو آج ہم نے سکھا فائل اوپن کرنا فائل سیف کرنا فائل نیو فائل لینا اسی طرح سے کوپی کرنا پیسٹ کرنا اور کٹ کرنا اسی طرح سے ہمارا جو ڈاٹا ہے جو غائب ہو چکا ہے اس کو کنٹرول زیڈ کے ذریعے واپس لانا ٹھیک ہے تو آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے آگے ہم سکھیں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں احباب میں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ